اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیسن کے بارے میں پیاس کے بارے میں اور اسی طرح ایک قرآس نام تھا ایک پودا ہوتا اس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی پیاس کھاتا ہے اگر کوئی لیسن کھاتا ہے فَلَا يَقْرَبَنَّا مُسَلَّانَا ہمارے مسجد میں نہ آئے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّا مِمَّا يَتَعَذَّا مِنْهُ بَنُوْ آدَمِ کیونکہ فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے یعنی پیاس کی بدبو سے لیسن کی بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور یہ سنت ہے یہی شریعت ہے کہ اگر کسی نے لیسن کھایا ہے کسی نے پیاس کھایا ہے اس کے موں میں بدبو ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے گھر میں نماز پڑے مسجد میں نہ آئے گھر میں نماز پڑھے مسجد میں نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا کرے اس کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ آئندہ اگر لحسن کھانا ہے پیاس کھانا ہے یا تو نماز کے بعد کھاؤ اگر نماز سے پہلے کھاتے ہو تو برش کرتے آؤ پھر نماز کے لیے آؤ کیونکہ اس کی بدبو سے فرشتوں کو اور انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر پیاس جو حلال ہے اگر لحسن جو حلال ہے جس کا کھانا جائز ہے اس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو سگریٹ جو حرام ہے تماکو جو حرام ہے بیڑی جو حرام ہے اور میں اپنی بات کرتا ہوں میں دوسروں کی بات نہیں کرتا لوگوں کی تجربات الگ ہوں گے اگر کوئی تماکو کھانے والا یا سگریٹ پینے والا معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر بغل میں نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے موں سے جو بدبو آتی ہے وہ بدبو میرے یہاں میں نے جو محسوس کیا باثروم کی بدبو کی طرح ہوتی ہے باثروم کی بدبو کی طرح ہوتی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ احساس زیان جاتا رہا آدمی کو بدبو کا احساس ہی ختم ہو جائے بدبو ہی محسوس نہ ہو تو بات الگ ہے تو اگر پیاز کی بدبو اگر لیسن کی بدبو فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے تو کیا سگریٹ کی بدبو کیا تماکو کی بدبو کیا گیڑی کی بدبو فرشتوں کو تکلیف نہیں دیتی تکلیف دیتی ہے تو یہ بھی یہ چیز حرام ہے کیونکہ یہ گندی چیز ہے ناپاک چیز ہے یہ غلیز چیز ہے اور نبی تو آئے ہی اس لیے ہے قرآن نے شہادت دی کہ نبی تو آئے ہی اس لیے ہے کہ گندی چیزوں کو حرام قرار دیں اپنی امت کے لیے اور پاکیزہ چیزوں کو اپنی امت کے لیے حلال قرار دیں موسیقا موسیقا